اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ پنچائد پرتینی دیوں دوارہ پاتر لوگوں کو بی پی ایل میں شامل نہ کر کے آپاتر لوگوں کو اس کا لاب دیا جاتا ہے ایسا ہی ماملہ نورپور وکاس کھنڈ کے تحت آنے والی کمل نالا پنچائد کا ہے یہاں ناکیول ایک پریوار جججر مکان میں رہنے کو مجبور ہے بلکہ بیماری نے بھی اس پریوار کی کمر توڑ رکھی ہے کمل نالا پنچائد کے وارڈ نمبر تین میں رہنے والے رمن کمار کی حالت ایسی ہے کہ ایک طرف پتنی کینسر اور لکوا جیسے بیماری سے جوج رہی ہے تو وہیں دوسری اور سلیٹ نمہ مکان کبھی بھی گر سکتا ہے رمن کمار کی بات کریں تو یہ موفلی کی ریڑی لگا کر اپنے پریوار کا جیسے تیسے پالن کر رہا ہے تو وہیں اپنی پتنی کے کینسر جیسے جان لیوہ بیماری سے بچانے کے لیے جد و جہد بھی کر رہا ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پنچائد نے کیول یہ کہہ کر انہیں بی پیل سوچی میں نہیں ڈالا کیونکہ ان کا بچہ ایک نیج سکور میں پڑھائی کر رہا ہے تین سال سے میں بیمار ہوں نا پہلے تو میں پتھانکوٹ چلی گی بیمار تھی میں پتھانکوٹ لے کے گے میرے کو پتھانکوٹ والوں نے میرے کو چندگاڑ دیکھ دیا چندگاڑ تو ہم جا نہیں سکے امبر سر میں چلے گی امبر سر گے تو انہوں نے میرے کو پیٹ میں کینسر کی پرولم بتائی کینسر کی پرولم بتانے پر میرے کو انہوں نے کیموں بغیرہ سٹارٹ کیا چلے گے تو بچے گھر تھے میں ادھر تھی اس کے بعد پھر میرا لوگڈون کے بعد پریشن ہوگا جولائی میں انہیں پریشن ہوگا تو اس کے بعد بھی چار پانچ کیموں پھر میرے کو لگی پھر میرے 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 بات جاتی تھی چکر وانے پانچ اینے بعد پھر انہوں نے میرے کو پرولم بتا دی کینسر کی پرولم ہے کینسر کی پرولم بتا دی میرے کو پھر میں نے ان کو پھون کیا کہ ایسے ایسے بتا رہے ہیں گھر آجا بھی پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو کیسے کیسے کام چلے گا گھر آجا دیکھی جائے گی جو ہوگا تو میں گھر چلی آئی اس کے بعد پھر نہیں جا سکے ہاں مدر پیسے کی تنگی تھی نہیں جا سکے پھر سے اس کے بعد چار پانچ مہینے بعد میرے کھڑ پہلس ہو گیا ابھی میرے کو پہلس کی وہ پرولم ہے کینسر کی بھی ہے تو نہ کوئی پیسہ ہے نہ کچھ کیسے علاج کا ہے ہم تو اگر میمبر سرونچ کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ کا بچادنک سکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ کا بی پیل میں نہیں نہ پڑھتا انتوں میں نہ نہیں پڑھ سکتا ایسے بولتے ہیں میمبروں سرونچے نہ کس نے ہماری مدد کی نہ ہماری گھر آکے دیکھا کس نے نہ ہی پوچھا کس نے کہ آپ کیسے ہو کیا کر رہے ہو کیسے کیسے آپ کا کام کر رہا ہے بس جہی بولتے ہیں کہ آپ کا نام ہی گی پیل میں جانت سکتا ہے تو کیا کریں ہم اور آج تک نہ کس نے مکان میں گرانٹ دی ہے نہ کچھ ایسے ہی بس ہمیں ٹال دیتے ہیں یہ ریڑی لگاتے ہیں مونگ پھلی کی مونگ پھلی کے ریڑی لگاتے ہیں دیکھو ہم نے کیسے کیسے ٹائم پاس کرنا ہے بچوں کی پربش کیسے کرنی ہے اور ہمارا لاجیج یہ کیسے کروا سکتے ہیں سرکار کی طرف سے تو بہت کچھ آتا گریبوں کے لئے پرمین بس سرپینچ آگے دینے نہیں چاہتے یہ گریبوں کی مدد کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم بھی کسی کی گریب کی مدد کریں سرکار تو جیز بات نہیں دولتی کہ ہم گریبوں کی مدد نہ کریں سرکار تو بہت کچھ دیتی ہے گریبوں کو پرمین بس سرپینچ جو آگے کرینتے ہیں وہ آگے گریبوں کو کچھ بھی نہیں دیتے وہیں جب اس بات کی جانکارے رنجیت بکشی جن کلیان سبا کے ادھیکش کو ملی تو انہوں نے اس پریوار کی مدد کے لئے ہاتھ بڑھائے ہیں سبا کے ادھیکش اکیل بکشی نے روش وقت کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک کارن کی وجہ سے اس پریوار کو بی پیل میں نہیں ڈالا گیا جو کی سراسر غلط ہے انہوں نے کہا کہ جو بی پیل میں لوگ شامل ہیں اور ہونے لائک نہیں ہیں اگر انہیں شامل کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس پریوار کی ہر سنبھو مدد کریں گے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس پریوار کی مدد کے لئے وہ آ گیا ہیں تین چار دن پہلے ان کی کنڈیشن کے بارے میں پتا لگا تھا اور ہم لوگ دیکھنے کے لئے آئے تھے کہ ریتا دیوی جی کا اور رمن کمار جی کا کیا حال ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جہاں پر ہم کھڑے ہیں کہ ان کا گھر ہے اور رمن کمار جی جو ہے جو سور میں موفلی کی ریڈی لگاتے ہیں اور دو تین چیزیں ہیں جو اس کیس میں نکل کر ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں سب سے پہلی یہ کہ آج تک ایک کارن کی وجہ سے یا دوسرے کارن کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ بی پیل میں نہیں ڈالا گیا جبکہ بہت سارے اس پرکار کے لوگ ہیں جو بی پیل میں رہنے کے لائق نہیں ہیں لیکن ان کو پروپر کرٹیریا سے ایڈنٹیفائے نہیں کر کے ان کا نام وہاں پر ڈالا گیا ہے لیکن یہ لوگ جن کے گھر میں ایک emergency کی situation create ہو گئی ہے ان کا نام وہاں نہیں ڈالا جا رہا جب آپ بی پیل میں کسی کا نام نہیں ڈالتے تو آپ انہیں سبھی سوویدھاؤں سے ونچت رکھتے ہیں جو سرکار ان تک پہنچانے کا پریاتنہ کر رہی ہے دوسری چیز یہ کہ ان کو ہی کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ تو کسی private school میں پڑھ رہا ہے یہ ریڈی لگا کر اپنے بچے کی education کے لیے اس کی شکشہ کے لیے کس پرکار سے دن رات مہنت کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور ان کی پتنی جانتے ہیں لیکن اس پرکار کے flimsy سے excuses کے basis پہ آپ کسی کی گھر کی situation کو نہ سمجھیں آپ ان کی گھر کی بیماری کو نہ سمجھیں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک بیرہم چیز اور کوئی نہیں ہو سکتے اور جو ڈیرہ دیوی جی کا حال ہے کہ آپ کے سامنے ہیں ان کی ٹانگ اور ان کا ہاتھ بلکل نہیں چلتے یہ paralyzed ہیں ہم لوگ رنجید بکشی جن کا لیان سبھا کی اور سے آج تھوڑی بہت ان کی آرثک سہائتہ اوشہ کریں گے اور آپ سبھی سے بھی نویدن کریں گے کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اس پریوار سے ملیں ان کی درد بھری داستان کو سمجھیں اور ان کی مدد کرنے کا پورا پورا اپنے پڑنے کریں